دو پرچے رکھیں دو امتیان رکھیں کتنے امتیان ہیں شاہ باش بولیں کتنے ہیں بس دو امتیان ہیں اٹینشن بیٹا ممبائل سیٹ کر لیں توجہ میری طرف کریں نہیں نہیں آپ ممبائل پر شک سیٹ کریں مونی بات لیکن توجہ جو ہے وہ ممبائل میں نہ کریں اللہ نے انفان کی زندگی میں دو پرچے رکھیں یا تو اللہ کی طرف سے بندے کی زندگی میں کوئی سوک آتا ہے کیا آتا ہے سوک یعنی اس کا فضل آتا ہے کیا آتا ہے فضل یعنی اس کی کوئی میربانی آتی ہے تو جب اللہ پاک بندے پر اپنا فضل کرے میربانی کرے تو اس کی کوئی وجہ ہے اس کی کوئی علت ہے وہ اپنا فضل کی فضل پر بلا وجہ نہیں کرتا کیا مسئلہ ہے پھر سنیں توجہ کریں ببزایا نام اللہ کریم جب کسی بندے پر فضل کرے رحمت کرے برکت دے اسے تو فضول نہیں دیتا امتیان لیتا ہے کیا لیتا ہے اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ فضل کرے تو پھر امتیان کیا ہے بھئی جب اللہ فضل پر کسی پر فضل کرے گا تو امتیان لیتا ہے کہ یہ بندہ میرا شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا تو پھر اللہ کے فضل پر جو امتیان ہے اسے شکر کہتے اسے کیا کہتے ہیں شاباش بولے اب اسے اسے کیا کہتے ہیں شکر کہتے ہیں دوسری قفیت یہ ہے بندے پہ کوئی دکھ آ جاتا ہے کوئی تکلیف آ جاتی ہے بیماری آ جاتی ہے کوئی نقشان آ جاتا ہے وہ کی فضول نہیں آتا اے بیٹا سر اٹھاؤ اس کو کوئی سر اٹھائے میرے تک دیکھیں کہا کچھ لیلو یار کٹھے بیٹھے ہیں تو کوئی یادگار سا مول پیدا کریں اور یہ کر رہا ہوں کہ اللہ پاک بندے پہ جب کوئی تکلیف یا کوئی دکھ ڈالتا ہے دکھ ادھر سے آتے ہیں کدھر سے اللہ کی طرف سے تکلیف اللہ کی طرف سے مرض اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے آتی ہے اس کی بھی کوئی وجہ ہے اس کی بھی ایک علت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کسی بندے کو اپنی طرف سے تکلیف میں ڈال کے امتیان لیتا ہے کہ یہ بندہ میری طرف سے جو دکھا ہے اس پہ سبر بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا بس خطاب ختم ہو گئے تقریر ختم ہو گئی ہے ان لفظوں پہ مجھے اجازت دے دیں میرے چلے جانے کے بعد آپ شبہ فریش دماغ کے ساتھ دنیا پوری کا مطالعہ کریں تو آپ کو سمجھا جائے گی کہ ہر بندہ یا تو دکھ میں ہے یا شکھ میں ہے ہر بندہ یا تو بلو میں ہے یا وہ شکھ میں ہے تو جو دکھ میں ہے وہ بھی انتہان دے رہے اور جو شکھ میں ہے وہ بھی انتہان دے رہے لیکن فرق یہ ہے دکھ والوں کا انتہان سبر ہے سکھ والوں کا انتہان شکر ہے آپ چھپ ہیں میری شکل دیکھ رہے ہیں کوئی ہاں ہوں کرنا سبھ کر دیں میں پھر عرض کرتا ہوں یہ کس طرح باہر ہے اگر یہ سلسلہ رہے گا میں خطاب نہیں کرنا اگر اس طرح اگر اس طرح اس طرح ہوں گے تو پھر تو خطاب ہو گیٹھ ہے اس میں لگ رہے ہیں یہ کافی امام بیٹی کس طرح بول آپ اس میں لگ رہے ہیں اگر کوئی دکھ میں ہے تو اس کا انتہان سبر گئے اگر کوئی دکھ میں ہے تو اس کا انتہان یار بولو سبر گئے اور اگر کوئی شکھ میں ہے تو اس کا انتہان اگر کسی پر اللہ کا فضل ہے دیکھیں میں عرض کرتا ہوں اس پوری گفتگو کی تائید قرآن سے حاصل کریں اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَا بْلُوَنَّكُمْ بِشَئِهِمْ مِنَا الْخَوْفِ یہ جو نون آئین الام کے بعد یہ جمع متقلی میں یہ کیا ہے جمع متقلی میں پیچھے گرنی اس پر اس کا مانع ہوتا ہے کہ ہم ازمائیں گے اس کا مانع کیا ہے یہ ہم کون ہے اللہ ہم کون ہے ہم سمجھ آرہی ہے سب اب بولو ہم کون ہے تو پھر اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ہم ازمائیں گے یعنی دکھ تکلیف ہماری طرف سے آئے گی اور پھر فرماتا ہے وَلَا نَبْتَوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَا الْخَوْفِ ہمیں ہوتی ہے انکھا نہیں چلاتا کہ ہوا ڈسٹرگ نہ کریں تو جب ہوا کو پرداشت نہیں کرتا یہ شور یہ پٹاکے یہ کڑکڑ یہ چڑچڑ یہ ساؤنڈ کی جو ہے بپریوی آواز کچھ نہیں میں نہیں خطاب کار ہی نہیں میں سکتا تو آپ مجھے دیکھیں یوٹیوب پر تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ سادہ سپیکر کھرو چپ کرو سنو تو ایک دفعہ سبان اللہ سبان اللہ سادہ کرکلہ ایسی نہیں چلے گا یہ نہیں چلے گا ٹھیک ہوگا یہ چلے گا یہ تو چلے گا پھر یہ نہیں چلے گا یہ چلے گا اچھا اس کے سپیکر میں پرابلم نہیں ہے یہ جگہ نہیں ہے حضور اگر مشکل ہے تھوڑی لیکن پلیز جسے تھوڑا کاپ ڈیٹ کرو عوام ذرائع سادی جی عزماتا ہے اللہ عزماتا کون ہے اللہ لیکن بشید سابرین اللہ نے فمائے خوشخبری مصطفیٰ آپ دے محمد جی خوشخبری محمد جی خوشخبری معبول خوشخبری آپ دیں تاکہ قرآن پڑھنے والوں کو سمجھ آ جائے دکھ ادھر سے آتے ہیں خوشخبریاں مدینہ سے آتی ہیں لیکن خوشخبری کسے دیں سابرین کو خوشخبری کسے دیں سابرین سابرین کو خوشخبری دیں کیونکہ دو کس لی آیا تھا کہ بندے سبر کریں دو کس لی آیا تھا کہ بندے سبر کریں سبر کریں اچھا یہ تو دو کھو گیا نا آپ فضل کی طرف دیکھیں ادھر فرماتا ہے ابن نبی ابن نبی مسنط پہ تشریف فرما ہے اور فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوکم یا تینی بھی ارشیہ سبحان اللہ ایوکم یا تینی بھی ارشیہ اس پہ سبحان اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ ایوکم یا تینی بھی ارشیہ سبحان اللہ اس پہ ایک آواز سے سبحان اللہ کہو سبحان اللہ حضرت سلمان بن دہود تخت نشین ہے اور فرماتے ہیں کون ہے تم میں سے جو ملکہ سباب بلکیس کا تخت لے کر آئیں یار آپ موبائل دیکھ لیں آپ موبائل بند کرتے ہیں آپ کی شفقت ہے ایوکن یاتین آپ چلا رہے ہیں نا جی آپ شیئر کر دیجئے گا اب آپ شبان اللہ کہیں آپ کو بھی مل جائے گا آپ بھی رکھیں یہاں رکھیں ایوکن یاتینی بھی عرشہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ سباب بلکیس کا تخت لے کر آئے اللہ فرماتا ہے کالا افریتو من الجن ایک جن اتا اس نے کہا اناتی کا اگر تشاہ اجازت دیو ہو تو میں لے آمنا حضرت سلمان بن دہود فرمایا بھئی کنی کوئی دیرے چاہ جائیں گا کہنا گا بھی قبلہ ان تکوما من مقامک اے بس توسی ہے یعنی محفل لگیئے نا ادھ مکم تو پہلا پہلا من کا دتخت آ جائے گا حضرت نے فرمایا بھئی یہ دیر لگ جائے گی میں جلدی چاہیے دیں کوئی ہے جیڑا ادھ ناو چھتی لے کے آئے اللہ سمجھے کالاللذی اندہو علم من الكتاب ایک بندہ اٹھا اس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا اس نے کہا اناتی کا جناب جی توسی اجازت دیو تو میں لے ہوں کوئی ڈالنے تو انہوں پتہ ہی نہیں قرآن سن کے شبار اللہ لے جاتے پھر توڑا بشہوری کوئی نہیں پھر سن پھر سن قالاللذی اندہو علم من الكتاب اناتی کا ایک بندہ اٹھا اس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا اس نے کہا جناب میں لے ہوں نا حضرت سلیمان بن دودھ فرما دینے بکنی کو دیرے چاہ جائیں گا کہنے لگا جی بہی قبلہ این یر تدہ الہی کا ترف باری باری نہ کوئی کو باری ہوں جو تو توسی باری باری ہوں دی تو نہیں لگتا لڑے ہوا کٹھے ایک وحض نمنا کو تاکہ پتہ لگے شولہ نہ سنتے زودہ کہنے لگا حضور این یر تدہ الہی کا ترف آپ یوں دیکھیں پھر یوں دیکھیں آپ کی نظریں یہاں سے یہاں بات میں آئیں گی ملکہ کا تخت یہاں پہلے آ جائے گا اللہ کریم بندہ حضرت سلیمان نے فرمایا تو لے وہ انہی نہیں چیتی تھی خیر اٹھیا نہیں سی جا سکتا جنہی چیتی وہ ساکھ سڑے مفسرین فرما دینے وہ شوت تھے بے کے نا ایک ور یا کیا اللہ زبان بندوں تو پہلا ملکہ دا تخت سامنے آگیا ان اگے قرآن پاک سلما را مشتقرن اندہ سلیمان نے جب یوں کیا پھر یوں دیکھا تو تخت سامنے تھا جب یہ دیکھا تو ہمتیں کہا لہ حاضر من فضل ربی میں اسے پھر پڑتا کہا لہ حاضر من فضل ربی میرا خیال ہے یہ آجشان سارے نومی حاضر من فضل ربی ایک کوئی ایسا بندہ نہیں جنہی آیت یا آدھ نہیں کیونکہ شاریہ کو ٹھینے اندھے گیٹ تھے لکھی یہ کہ حاضر نہیں بولے شاریہ حاضر من فضل ربی کی لفظیں حاضر من فضل ربی اچھا حضر سلمان میں کالا حاضر من فضل ربی کاکا یہ تیرا کمال نہیں ہے یہ تو اس رب کا فضل ہے یہ اس رب کا فضل ہے ہم اگے سنو فرمایا لے یبلوانی اویو جو تم فضل کرے نا تے او فضل نہیں کرتا فیرو امتحان ضرور نہیں دے اویو جدو وہ فضل کرے تے فور امتحان ضرور ان سارے بولو امتحان ضرور امتحان اویو سا احسان چھوڑ تے کچھ حضور جدو اللہ فضل کرے تے پھر کی امتحان لیں دے آپ نے فرمایا لے یبلوانی اعشکر جب اللہ بندے تھے فضل کرے نا بندے نوں شکر کرنا پڑھ دے بندے نوں کی کرنا بھی نہیں دیکھو میں بات بازے نہیں کر سکا اور مجھے بھی سمجھانا نہیں آرہا آپ کو میں سورہ دہر پڑھتا سیمنٹی سکس نمبر سورہ میں پہلی تین چار آیتیں پڑھتا ہوں تاکہ شاید بات آگے چلے اور سمجھ آنا شروع دو شید نے شبان آنکھ نا تا پڑھنا شروع کر دی میں سمجھ آگے میں سپیکر تھی آواز بھی پرواہ نہیں کر نی تے دروں دروں بھی کوئی شہنی بکھ نی پڑھی جانا آنکھ شبان آنکھ شبان آنکھ سنو نواز گھوڑے نہیں آنکھ گھوڑے کرو شبان آنکھ شروع نداری لم یکن شئی مذکورا آنکھ انہ خلقنا الانسان من نطفت امشاج بولی جو بولی جو شبان آنکھ ہی جا جدو میں قرآن پاک پڑھی جائیں تو سی اچھی اچھی شبان آنکھ ہوگا اللہ ماندہ نبتلی فجعلنا سمع بثیرا آنکھ فیر اللہ پاک ماندہ انہ حدائنہ صدی لہ آنکھ انہ انہ در ترجمہ کرلو پہلی آیت در ترجمہ ادھار کرلو انہ مگر پڑھے آتے گا لمبی ہو جائے گی دوسری تو شروع کر لی میا اللہ ماندہ انہ خلقنا الانسان من نطفت امشاج شک نا کریاجے میں بندے وسیلے نل بنائے سمع ویسے ترجمہ میں زندگی پہلی بری کی تا اپنی مرزین علی کر گیا انتخاب چینل تے ترجمہ چلا گیا ان میں دوبارہ انہوں ایک بری کر لہ اللہ فرمان دائیں میں تو انہوں وسیلے تو بغیر نہیں بنایا میں اللہ ماں میں تو انہوں وسیلے تو بغیر بنا فک نہ پر بنایا میں ماں باپ دے وسیلے نہ لے بنایا میں ماں باپ دے تاکہ بندیاں نو سمجھ آجائے مصطفیٰ دا رب بھی وسیلے دا سبب دیتے جیسے سمجھ آگئی ہے چھیک ہے جیسے نہیں سمجھ آئی اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا ورنہ تقریر کہیں کی چلی جائے چلی جائے نہیں چلی جائے میرا خالد چلی جائے اللہ قریم نے فرمایا میں بندے وسیلے نل بنائیں بھئی جیڑا اللہ آدم نو بغیر ماں تو بنا سکتے عیسیٰ نو بغیر پیو تو بنا سکتے دوسری اجی چک بیٹھے بھئی جناب آدم نو بغیر ماں تو بنائیں تو آنو نہیں بنایا بغیر ماں یا اللہ سانو بنا چاہا فرمایا نا نا تو آنو وسیلے بنائے تاکہ سب اقلاب جائے اچھا اسی ان جی دو آنے ہیں نا وسیلہ 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 سانو کو آخش دین آخو وسیلہ ہسی آنے وسیلہ کھولا جی سمال اللہ اچھا قرآن پاک شعودیہ رکھتا ہے سمال اللہ قرآن پاک کتوں دے شعودیہ دقائے ہے میرے برلی شیر والا بھی ہے اے تھلے دیوبندیہ نبی پہ ہے اور میرا خیال وسیلہ ہی تو سمجھا جائے جدا دل کرتا ہے سمجھا جائے وہ سمال اللہ کار جا کیا آخو بھائی یہ تیاغ لو اچھی آواز کرتا ہے پہنچ نمبر سورہ ہے پہنتی نمبر آئیت اللہ فرمان ہے بشم اللہ رحم الرحیم یائیو اللذین آمن اتق اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو واب تغو اور تلاش کرو الیہ الوسی لہ اللہ تک پہنچ نے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اللہ تک پہنچ کے لیے کیا تلاش کرو وسیلہ شانور کو آکھ شرد دینے نیک عمل وسیلہ نے نیک عمل نیک عمل نمازہ وسیلہ نے وسیلہ نمازہ کی وسیلہ نے نمازہ اب بولو بولو روزے وسیلہ نے کون وسیلہ نے میں منت کرنا نمازہ کدھوں کو آج گئے یہاں نہیں اللہ فرمائے وسیلہ لبو چھڑا بولے ہو یا نہیں دیکھو یہ سیریس بات ہے کہ ہم نیک عمل کے وسیلے کا انکار نہیں کرتے میں تیسری کلاس دا طالب علم سا اردو دی گتاب سی انہیں جی کانی تھی غار کا پتھر یاد ہے تم تین کتنے یاد ہے سیدھی اٹینشن یہ سی ڈراما شروع ہو ہے قرآن پر سامنے کھل ہے بٹا آپ کے نام شراز اتھ کھڑا کے سامنے شاب آج اتھ آج اچھا لی ترہ دو سن اٹھ ترہ ترہ پھل گئے جنگل چھو تک پھر آندھی آگئے سی اچھا آندھی آگئے سی ایک غار دی اندر پنا لے ہوا دی شدت اٹھو ایک پتھر اوہ پھر غار دی مو گیا مو بند ہو گیا پہل انہیں ٹیل مارے رٹانا نہیں کھولے آگے پھر اپر سی میں شوڑا گیتا کہ یا رسینہ اللہ دی بار گئے جب نے نیک عمل پیش کریے کمال بچے آگئے اچھا جی اچھا پھر جی اوہ پہلا بولے کہ میری بکری یا نہیں تی میں سارہ دن بکری چلانا تی شام نو آگے دو چھو گے بیوی نو نہیں پلاندہ بچے آگے پہلے بوڑی مانو پیاندہ پہلے بوڑی پہلے پلاندہ پھر بیوی نو بچے نو پلا کے آپ پلاندہ جی مالکہ تی نو میری ادا پسند دے پھر پتھر تھوڑا جی لیا پھر دوسرا بولیا کہ مالکہ میرا ایک ملازم سی وہ میرے بوری ہو دی چاہ جاندی رہ گئی تی میں انہوں بیجیا او تو کئی بوریاں ہو گیا پھر میں ڈگر خریدے انہ بوریاں بیج کی بڑا جی نفع ہو گیا وہ ایک دن ملن آیا تی میں سار مال سن نفع سن چول سن بوریاں تی نو خوش کر لی انہوں یا کچھ میل رنگی فی ہاں مقامی آقا میں مسلم لی عدیث بڑھ لات ہے آقا آقا اور تو عدی بھی منہ ڈاک سن محمد عدیث بڑھ آقا اور تو بہیاں تی جی علی کا نی یاد کی تھی ایک باری شوان اللہ آقا 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 وہ جناب وہ تیسرا بولیا یہ حضور کی عدیث ہے بیٹا یہ حضور نے شعبہ میں تین چار قرآن جڑا فجر کپی لے گے ببے وہ تی جی علی کانی دینا پڑے گا تو انتخاب چینل ہو کیمرے چین دنیا میں زندی ہے بھائی ایک باری زمان اللہ آقا آقا اور ساکھ میرے چاچے دی دی سی تی میں بڑا بے آئی آفا اور میری نظر ہو دی میلی رنڈی تھی تی او دی فر شادی ہو گئی پھر اولاد ہو گئی پھر بیوہ ہو گئی پھر کہت پیدا ہو گیا میرے بووے سوال کرنا آئی تی میں اپنی عوض اتھر رکھی ایک باری انہیں پکھے بچے بکھے پھر اس میرے بل بکھے پھر اچھا یتیمہ مکھانا دیتا مالکہ میں مدپہن بنا گٹ ہو رہا چیت موسیمان محمد فرمان پتھر مود مو زمین تجا یہ سارا کہانی اور یہ ساری حدیث سبق کیا دے رہے نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں بولو یار نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اطراض ہیں نہیں کیسے کر سکتے یا یو لذین آم مل افتائین بسبری تو آنی خیر ہو جناب اے ایمان والو اللہ سے مدد پانگ ہو کس کے ذریعے سے نماز اور تو نماز عمل ہے نماز عمل ہے عمل کے ذریعے سے وسیلہ طلب کرنا یہ قرآن و خلمت میں موجود ہے اسی منت کرنے بھئی اسی تو آٹھے نال جناب لیکن انہوں نوان دیا تو اسی بھی ساٹھے نال ہو جاؤ کوئی جت سے ہے نیک عمل وسیلہ نے نا اُتھے کچھ اللہ دے بندے بھی وسیلہ نہیں کوئی کچھ اللہ دے بندے ایسے نہیں جنا دی اللہ نہیں موردہ تو انہوں دا نام لے گے بھی اگر دعا مانگ لیے قبول ہو جان دی اے انہوں جا کیا کی قبول ہو جان دی اے آب آکھن فیر بھی قبول ہو جان دی اے قرآن حقیم اچھا میں کھولے آنے کھدرتن جڑا کھولے آنے وہ پڑھ لئے گیا کھدرتن میرے سامنے کٹ نمبر آئیت کھدرتن شبہ بھکر دو نمبر پورا تھے کٹ نمبر آئیت بلکل میرے سامنے میں تُسا کم کرو میں پڑھنا شروع کر دی بسم اللہ محبوب محبوب آئیت تُسا بھی آخی نہ بول رہا اللہ فرمان دائم بشم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُم يَا مُوسَ لَن نَسْبِرَ عَلَا تَعْمِ بَاِدْ فَدُعْلَنَا رَبَّقَ يُخْرِجْلَنَا مِمَّ تُمْ بِتُلْعَدُ مِن آپ کو جب موسیٰ نبی کے بعض سارے بندیں کٹھے ہو کر آگے کہہ رہے تھے کہ ہمیں اللہ سے سواہد بھی لے دو ہمیں اللہ سے خربول بھی لے دو ہمیں اللہ سے دالے بھی لے دو ہمیں سبزی سبزی منڈی پہwarm نہیں کر سک دا نہیں 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 دیکھو دیکھو میں ابھی کوئی آئیت خود سے نہیں کھول رہا ساٹھ نمبر آئیت ہے ساٹھ نمبر آئیت ہے ساٹھ نمبر آئیت ہے میں پڑھنی شروع کروں تھی ساٹھ نمبر آئیت ہے اپنے ٹائم رائے پر دس بچ کے تیس منٹ پر بات کا آغاز ہو چکا ہے بور ہو خوش ہو راضی بیٹھے ہو نراض ہوئے ہو میں یارہ ساڑے یارہ ساڑے جو نکل جانے ہیں ہوں تو ساکر قرآن سننا ہے تو ڈنڈا ہوا دور لاکھیں خبار اللہ کی جانے ہیں کھنڈا آکھیں پیچھے بندے جو بیٹھے ہو جنہوں قرآن کا جنہوں پیارے ہونا ہنچی خبار اللہ کی اللہ فرمان دا ہے بشم اللہ الرحمن الرحیم بائی فیس تس کا موشہ لی قوم میں ہی بندے کٹھے ہو کہ موشہ نبی کو لائنے محبوب آپ کو یاد ہے جدو نہ آکے اکھیذی انسانوں پانی میں لائی دیو اللہ رہا ہے خالی نہ جان دی موشہ فاقل ندربی اصاقل حجر آپنا ڈنڈا پتھر دے مار چھڑ باران چشمی جاری میں کھر چھڑتا یہ سمجھ آرہی ہے کن شانوہ دنے شاٹا نبی صرف چھے کلمہ یاد کرا سکتا ہے بس اور کچھ نہیں کھر سکتا اب نبی پاک صرف چھے کلمہ یاد کرا نہ آئے نے دعا قنود یاد کرا نہ آئے نے وہ بھی تو انہوں یاد کوئی نہیں اور وہ کچھ نہیں کھر سکتے ایسی اللہ پہ فرمند ہے شبان کٹ کے میری تلیتے رکھ چڑے اجی میری اگرے لفظ قرآنچ موجود نہ ہوں تھی یہ ڈٹھنڈا شباناللہ اے لفظ قرآنچ ہے میرے سامنے قرآنی حقیق میں وہ لکھنے پہے کہ چالیس سال ہو گئے نے تے مجہاں نے کٹے نہیں گئے تے تے چالیس سال ہو گئے نے ماہیاں والولاد نہیں ہوئی چالیس سال ہو گئے نے میری پہا چالیس سال ہو گئے نے فصلہ تباہ ہو گئی ہیں اللہ فرمند ہے بندے نبی کو لائے نے سبحان اللہ بھائی میں سورہ نو پڑھنا پہا کتر نمبر سورہ دشویں تے یارویں آئے تھے بندے نو نبی کو لائے نے نبی خدا سانو پتر بھی لائے دیو نبی خدا سانو پتر بھی لائے دیو اللہ بھائی میں زندگی اس پہلی بری سرط مجمع بکھی ہے میں نہیں آگے چل تک دا میں جملہ پھر پہ پڑھنا نبی خدا سانو پتر بھی لائے دیو سانو مجہ دے جاوی اللہ بلو سبحان اللہ اور دا خیال ہے شدائی نے جٹانے بال پیڑے لائے کے سجنہ پیچھے ناغ دینے دام کار دیا جے مجھ نہیں مل دی دام کار دیا جے مجھ نہیں مل دی اے نو دی قوم نبی دیر پیچھے مجھا دیے کٹیاں حسن ناغ سکھ دیے ٹم ہم اللہ میری پتا میں مطرر کی پڑھ لائے نہیں تے پڑھالے جو نہیں ایک گھڑی گھلیں کسی کو لو پڑھالے لیں ایک گھڑی گھل پہ کرنے کہ بندے کٹھے ہو کے آئے اچھا حضرت صاحب اے مکو تذی کہ میں کھولیں آنے قرآن پا کر اے اے انجی کی تہت گل سامنے آئیے میں سوشی شبان اللہ چھڑنا پیان دیو جا اے کسی اُرا ہو جی کسی اُرا ہو جی کسی اُرا ہو جی اے پڑھو جی ذرا آئی فا اے اے ایتھو ذرا پڑھنا شروع کرو اچھی آواز نہ ذرا شروع کرو نہیں اے اینجی نہیں جناب اچھی آواز اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بارش روک دی بارش روک دی جی اور ان کی عورتوں کو بانچ کر دیا عورتوں کو بانچ کر دیا چالیس سال تک ان کے مال ہلاک ہو گئے چالیس سال تک دنگر نہیں بچے دی جب یہ حال ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نوح کل بندے آئے تُس ہی چھو بیٹھے ہو یار نوح کل آئے نہ بندے یار ہم نے پڑھا نا قرآن پا کیوں ہے بھئی تُس آخنا دے میں پڑھنا ہے نا یار یا اللہ فیر اللہ فرمہ نوح نے نکر کیا چکے فَقُلْ تُسْتَقْفِرُ رَبَّكُمْ اِنَّهُ قَرْنَ الْاَفَارَ یُوْسِلِ سَمَاءَ عَلَيْكُمْ اِدْرَارَ وَيُوْدِرْكُمْ بِي اَمْحَالِقَ بَنِينَا اللہی نوح دیا تَقُلْ یہ ضدیقہ شامن نوح دیا ایتھو ایتھے نہیں گئے میں مہیا نوح پتر بھی دیتے نہیں مجھا نوح کپے بھی دیتے نہیں 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 دیکھو میں سمجھا رہا ہوں اے تکریف اے رسالہ اے تاقیب دیکھو چند نہیں بات نہیں سمجھا رہی پانچ نمبر سورہ پڑھ رہا ہوں قرآن کہاں کیا ہے اب بولو شاہر ایک کی سوڑا قرآن ہے اہلِ حدیث پہ لکھ دینے کون پہ لکھ دینے اہلِ حدیث پہ لکھ دینے پانچ نمبر سورہ ہے میں ایک سو بارہ نمبر آئیت پڑھ لگا ایک سو تیرہ نمبر آئیت پڑھ لگا ایک سو چودہ نمبر آئیت پڑھ لگا تے تشید چھوک بیٹھے ہو تے پھر ان میں کی سینہ آگے پڑھنے اللہ پہ فرماندہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِشْقَالَ الْحَوَارِ یُنَا یَا اِسَفْنَ مَرْيَمَ حَلْ يَسْتَعْتِو رَبُّكَ اَسْتَعْتِو رَبُّكَ اَسْتَعْتِو رَبُّكَ اچھا رکو 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 نبی بمانے کال اتا کلا بندے دے پتر بناو ان کو انتم مومینین مومینین یہ گلہ نہیں کر دے جو انہیں دوسری پہ کر دے ہو اگلی آیت پڑھو چھنڈا آکھ ہے جے یارو چیا خوشبان اللہ دے اللہ مندر کالو بریدو انہا کلا منہا وطبہ انہا قلوبنا ونعلم انکا صدقتنا ونکونا علیہا من الشاہدین انہا بندے آپ کہے جناب ساٹھی نیتیں خرابی کوئی نہیں آج ایسا کار روٹینی پکانی تو سا کتو لنگر نہ ہوا دیو تاکہ قیامت تک آن والین نسلہ نوسی قوائی دے سکیئے کہ اللہ والین کلو جوب منگیئے مل جانے جب انہا اے نیت سامنے رکھیئے نا انہوں میں اگلی آئیت پڑھا نا جی جب انہا اے نیت سامنے کی تھی کالا ایس ابن مریمہ اللہ مطلع ایس ابن مریم نے دعا کی کالا ایس ابن مریمہ ایس ابن مریم نے دعا کی میرا خیال ہے اس مجمع چکر میں کسے مندنوہ کھڑا ہو اپنا تعرف کرا جو کھڑا ہو کہ اپنا نام دسے گا نال پیودہ دسے گا ماندہ نہیں بھئی بولے نہیں سارے بندے آیا میمو پوچھو کہ اپنا تعرف کرا ہو میں کہا سونمائی شاہ ابن مذر فرید شاہ ابن رشید آمد شاہ ابن محمد عشان شاہ ابن قدابق شاہ ابن صدر تین شاہ ابن لال شاہ ابن جوار شاہ میتری نہ اور لانگا تیکے نہ مولا لیدہ آ جائے گا پھر میری گازی سمجھ جائے گی تو انہوں مانا نہیں جسا گا تو انہوں مال کار promotion مال کار ن lain ایس ابن مریم معا مریم کا بیٹا عیسی مریم کا بیٹا عیسی مریم کا بیٹا عیسی مار کار ہے مال کار شب بندیاں چپأ کی گلہ کرنی یعنی قرآن پڑھنا ہے تو بار بار ماندہ پھر نہ لینا ہے اللہ نے فرمایا اے عام مانی نبی دی ماہ آئے خائے اے نبی دی ماہ نہیں ہے نہیں اگلا جملہ پڑھنا اے نبی دی ماہ اللہ نے فیر فرمایا تراویان مولویان پوریان ہوں گیا جنہی در بی بی دا نا نہ لے لے مماد فجر چبیئے تا نا آسکتے مماد اشار چبیئے تا نا آسکتے مماد فجری بچ بیئے تا نا آشکتے مولا سمجھانا کیا ہے فرمایا میں منوانا چاہنا اس بی بی دا نا بھی میری عبادت تے اور چھنڈا بولیوں نے فیر اکھل لگا رو اس بی بی دا نا اللہ دی عبادت تے اس بی بی دا نا اللہ دی عبادت تے اس بی بی مولا سمجھانا جو فرمایا مریم دا نا اللہ دی عبادت منگئے ہو تر محمد دی تیرہ نا کیٹی کوئی مولا آگے پڑھنے فرمایا آئی صاحب نا مریم نے کہا مالک پیج دے مالک لنگر پیج دے منوانا دسوئے کی پہ ہوندہ ہے ساری قرآنی چھنے بندے بندیاں گلو مانگ دینے بھئی یار اگلا اگلا رپڑا اگلا رپڑا ذرا اللہ بندے تکونو لنا ایتن مریم دے پتر فرمایا مالکہ پجے بطیرے کلتا کے بندے اید منالیں بندے کی منالیں گے دنیا دکی سے مولوی دے پیٹے درد نہیں اٹھے آ بطیرے آن دیاون تے بندے اید منالیں تے خیرے بطیرے آن دیاون تے بندے اید منالیں تے خیرے ان اگلا جملہ تو فیاد کار جا کے سوچ لیا ہے خوئی نام مولویین تے کیا جوڑو یو بٹے رہے ہیں انتے اید منالیں تے خوئی عرج نہیں اسی حسین تے نامیں تے ہیں انتے منائیت تے بھرکنی جا رہے ہیں بسمجھ آ رہی ہے بسم اللہ بطا چل رہا ہے مجھے سمجھائیں کہ یہ جدہ مقتدی یہ سارا کوئی دیر سے کرنا میں پھر جب نہ دورا لگا جدہ مقتدی ہے نہیں نہیں میں ابھی ماضی نہیں کر سکا رکھو شورہ یوشف پڑھتے ہیں بارہ نمبر سوڑا ہے ستانوے نمبر آئیت ہے ستانوے نمبر آئیت ہے ستانوے نمبر آئیت ہے یہ ابھی یہ پلکل میریاکو کے سامنے آ دیئے